اب میں اپنی تیسری کٹیگری کی طرف آتا ہوں کریم چیز پروڈکس ہماری پروڈکس میں کریم چیز دنس کریم چیز فلی جو کہ ہم نے اتنا اچھا فلیور اس کا دسکور کیا ہے اور نکالنا ہے پیور چیز کے اندر کہ آپ جدری بھی بوٹیٹ پڑھیں گی ہیں کلڈر فیا ہو یا کوئی بھی گائے بنی ہو ہاتھی منہ ہو اس کی چیز کے مقابلے میں یہ چیز کھائیں گے آپ ہمیں بتائیں گے یہ کیسی چیز ہے ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ سرن افتی ٹاپ گیٹ ٹاپ ناس چیز بلکہ ہماری چیز یہاں سے لے کے لوگوں کو گفت کرے ہوئے کریم چیز پیلی کی کریم چیز اس کو پڑھتے ہیں یہ جتنی بھی اپورٹڈ ہے میں پھر بار بار تارام جتنی مرضی بڑی کتی ہے یہ سب پروسس ہے سب فلیورز کے ساتھ ہے ایڈیٹیوز کے ساتھ ہے سوالز کے ساتھ ہے ویڈیٹیپل آئیز ڈڑھے ہوئے ہیں زیادہ تر پام اوئل اور سویا بی نسمان ہوئے ہیں اور اکثر اپورٹڈ لکھا ہوئے آپ انگریڈیٹس میں میرے بھائی میں مار بار بتاتا ہوں کہ انگریڈیٹس لازمی پڑھا کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ انگریڈیٹس سے آپ کو اس کا پتہ چلے کر پوزیشن کا چیز پوزیشن نہیں نہیں پتا آپ کھا رہے ہیں چیز لیکن پیٹ میں آپ کے جارہے ہیں اوائیڈیوز فلیورز کلرز چیز صرف آپ کے یہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے تو جب آپ ہماری چیز کھائیں گے چیز یہاں پر بھی ہوگی یہاں پر بھی ہوگی that's a difference it's a many product why to waste money why to waste your health یہ جو چیز آپ دیکھے جا رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے بچوں کو فیک انالوگ ایمیٹیشن کھلا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہمارے بچے جو ہے یہ باہوٹ ٹیٹوز بان چکے ہوئے ہیں موبائلز کے اور لیپ ٹاپ کے چکر میں جو واقعی اثر تھی وہ کرونا وائرس سے نکال دیا ہم انہوں نے گھر سے نکالنا بند کر دیا اور اس پر سونے پہ سواگ آئی ہے کہ ہم ان کو خوراک ہیں جو دے رہے ہیں وہ پیزا کی صورت میں لازانے کی صورت میں جو محکیٹس سے ریسٹورنٹس وائرہ سے آرڈر کر کے بہت زیادہ گھر میں آرلائن فوز مکواتے ہیں اور جو یہ چیز یا تیری پروڈکس پروڈسس کے علاقے ہیں تو یہ ہمیں تو غلط فوڈ کھلا رہے ہیں کیونکہ اویرنس نہیں اویرنس کے لیے یہ ویڈیوز میں شریف کھڑا ہوکے سانتے ہیں سنڈے والا میں آپ کے ساتھ دگا رہا ہوتا ہم ہینڈی پہ چھوڑ کے بیابر کھڑا رہا ہوتا تاکہ میں اپنا جو کام کار سکتا ہوں میں ضرور کروں اور وہ چیز جو مجھے مجھے میں کوئی شیئر کر سکوں آپ کو بتا سکوں کہ ہیلتی فوڈ کیا ہیلتی فوڈ نہیں ہے بیٹھ لی ٹاپک کے پریزر اس کی شرد ہے شیف رائیف کرین چیز کی تقریباً تیم آئے اچھا اب ہماری ہم پر آیا کرتے تھے بداؤٹ پریزرورٹیرز یہ فارنور چیز بیکنگ ہے ہم نے کوئی غلط بیانی اور جھو بور کر کھام نہیں کرنا اب کیا ہوتا تھا ہماری چیز مارکیڈ میں جاتی تھی دس بارات مدرہ دن کے بعد خراب ہو جاتی لوگوں نے مجھے فون کیے مشورہ دیا کہ سب کوئی ایسا پریزرورٹیو فوڈ پریزرورٹیو اسمار کریں تاکہ آپ کی شیف لائف انکریز ہو تو اس پر ہمیں دو سال لگے ہیں اس کے لیے ہمیں دو سال کا عرصہ اس بات کو سمجھنے میں لگا اور اس کو آر انڈیز کے ساتھ مارکیڈ میں اس پرڈکٹو لاتے ہوئے بنا کہ ہم کون سا فوڈ پریزرورٹیو استعمال کریں اور کتنی کونٹیٹی بھی کریں کہ نیچرل پرڈکٹ کے قریب ترین رہے گے اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ فور تو فائف ڈگری سینٹی گریٹ اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے کیونکہ کریم چیز نون پروسس ہے پرڈکٹ سیرو پوائنٹ زیرو فائف پرسنٹ نہ ہونے کے پرابر یہ ہم نے اس میں ایڈیشن کی بہت کم پورٹیٹی بھی اور ہم نے اپنے انٹیوڈیرز میں وہ لکھا ہوں کریں چیز کی کون کونسیبیٹی کریں چیز دنس کریں چیز فلی کریں چیز گالک اٹ پیپر مسکر پونے یہ سب تین تین مہینے تک اپنی شنگ ریف ہے لیکن چونکہ بہرہ ہم نیشن پرڈکٹ ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی given ایکسپائری سے ایک وچھ ارسل پہلے خراب اس لیے ہو جائے کہ تیمپریچر مینٹین نہیں کیا گیا ایدھر یہ سوپر مرکیٹ ایک سوپر مرکیٹ یہ ہو سکتا ہے لہٰذا جب یہ آپ کھر لے جائیں میکشور کریں کہ جب یہ کھوڑنے آپ اس کو Once you open it to use use it within seven days ساتھ دن میں کھاکیں کہ ختم کرے اگر اس کے بعد آپ اس کو پریزر کرنا ہے مجبوری ہے پھر آپ اس کو فریز کرنا ہے لیکن فریزر میں جاننے کے بعد کیا ہوگا نہ فلیور چینج ہوگا اس کا quality نہیں چینج ہوگی اس کا texture تدیر ہو جائے گا اس کا texture تدیر ہو جائے گا وہ گرینی ہو جائے گا it will turn into ریکوٹا style cream cheese اس کا کیک مناسبت ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن وہ spreadable form ہے جو پلکل spreadable ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ نہیں رہے گا وہ آپ کو گرینی ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ اس کا texture تدیر کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے خراب کر کے کارلی شکنیں گے زیادہ freezing is a good option کوئی ایسا شکنی آپ اس کے اسمار میں لے گی آپ کو بتاہوں آپ نے اگر اس کو دوبارہ reuse کرنا ہے cream cheese کی paste میں لے گانا ہے جو سر بڑا ہے سمپل طریق ہے آپ اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالیں اس کو بلینڈ کرنا شکنے ساتھ تھوڑا سمیں milk ایڈ کرنا شکنے ایسی چمچ دو چمچ چار چمچ وہ ایسا ایسا اپنی consistency لیکن لیکن یہ بلینڈ کرنے سے پہلے اس کو room temperature پر لے ہیں تاکہ وہ بلکل نہ soft ہو جائے یہ پانداس میٹ کا process ہے وہ دوبارہ cream cheese مان لے گا سرپا your cream cheese enjoy your cream cheese cakes یہ tips یاد کوئی سوال رہا ہو آپ کو چیز کے بارے میں کوئی منموات لینے ہو کوئی query ہو کوئی question answer ہو کوئی ایسی problem phase کر رہے ہیں جس کا آپ کو job چاہیے ہو مجھے call کر سکتے ہیں email ہو سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں I'm very accessible اپنا فیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا I love you all پاکستان پائندہ بات